جوائنٹ ویرییشن سے ریلیٹڈ یہ پرابلم ہے جس میں اس طرح سے ہے کہ جی وائی ویرییبل کا اگر ریلیشن دیکھا جائے ایکس کیوپ کے ساتھ تو یہ ڈائریکٹ ویرییشن کا ہے تو یہاں پر پھر میں یوں لکھوں گا کہ وائی ڈائریکٹ ڈائریکٹلی ویریز ویڈ ایکس کیوپ اور ساتھ ہی چلیں اسے میں ریلیشن ون کہہ دیتا ہوں وائی ہی کا اگر ریلیشن زی سکوئر اور ٹی کے ساتھ دیکھا جائے تو انورس ہے یعنی چونکہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہے تو دونوں کی اگر جوائنٹ ویرییشن دیکھی جائے تو پھر یوں کہیں گے وائی اس انورسلی پروپورشنل ٹو پروڈکٹ آف زی سکوئر ٹی ٹھیک یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں اب یہ ہمارے پاس ہے جی سیکنڈ ریلیشن اب چونکہ جائنٹ ویرییشن کی بات اور یہ تب دونوں کو ہم جب کمبائن کریں گے تو پھر وائی جو ہے اس کا اگر ان تینوں ویرییبلز کے ساتھ جو ریلیشن بن رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ وائی اس ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایکس کیوپ اور انورسلی پروپورشنل ٹو پروڈکٹ آف زی سکوئر اینڈ ٹی اب یہ تو آگے جی ہمارے پاس ریلیشن جو کہ بتائے گی کنڈیشن کے مطابق تھا یہاں تک اب چونکہ اس میں جساں وائی کا اس پورے جو ریلیشن سے ایک تعلق ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا کہ اگر وائی کی ویلیو سکسٹین ہو تو اس وقت ہم ایکس کی ویلیو رکھتے ہیں جی فور زی کی ٹو اور ٹی کی تھری تو پہلے ہم دیکھتے ہیں جی کہ ان میں ریشو کیا بن رہی ہے یعنی یہاں پر پروپرشنیلٹی کا سیمبل ہٹایا جائے گا کے انٹروڈیوز کرا جائے گا جی کانسٹنٹا پروپرشنیلٹی یا ریشو جو کہ ہم نے کنسپٹ سمجھا تھا اب ان میں اگر ریشو دیکھی جائے کے کی ویلیو کیا آئے گی اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں جی اب میں اس میں یعنی جو ہمیں پر ریلیشن ہے وائی کی جگہ اس کی ویلیو انہوں نے بتائی سکسٹین کہ اس کی ویلیو کا بائی کی سکسٹین جب ہم جو ہے وہ ایکس کی جگہ کیا سبسٹیٹوٹ کرتے ہیں جی فور ٹھیک ہے یعنی یہاں پر فور کا کیو با جائے گا ڈیوائیڈڈ بائی زی زی ہمارے پاس اس کی ویلیو کتنی ہے جی ٹو ہے ٹو کا سکوئر اور ٹی ہمارے پاس کتنا تھا جی تھری تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ک کی کیا ویلیو آتی ہے تو یہاں پر یہ آگیا جی سکسٹین ایک پر ٹو کے انٹو سکس کا کیو ب آف سوری فور کا کیو ب فور کا کیو ب کیا ہوگا جی سکسٹی فور ڈیوائیڈ بائی ٹو کا سکوئر فور اور انٹو تھری آجے گا اب دیکھیں جی یہاں پر یہ جو ہمارے پاس نمبر جہاں فور اور تھری آکر سکسٹین سر ملٹیپلائے ہو جائیں گے فور اور تھری جبکہ سکسٹی فور جو ہے وہ لیپ سائٹ پہ آکر ڈیوائیڈ ہو جائے گا یعنی یہاں پر میں نے ملٹیپلیکیٹیو انورسز کو بوت سائٹ پہ ملٹیپلائے کے اور یہاں پر سیمیٹرک پرپرٹی لگائیں گے جی کے ایک پل ٹو آجے گا اب یہاں پر اگر کینسلیشن دیکھیں آپ سکسٹین ونز آر سکسٹین سکسٹین فورز آر سکسٹی فور اور فیصہ فور ونز آر فور اور فور ونز آر فور تو یہ ہمارے پاس جو ریشو بنی جو ان میں جو کانسٹنٹ آف پرپرپرشنیلٹی ہم کہہ سکتے ہیں وہ تھری ہے تو پھر ہم یوں کہیں گے جو اس میں ریلیشن ہمارے پاس بن رہا ہے اس اگر ایکوین کو میں اس طرح سے لکھوں ک کی ویلی اس میں سبسٹیٹوٹ کروں تو جو ریلیشن بنا وہ وائے ایک پل ٹو بنا جی تھری ٹائمز ایکس کیوب آور زی سکوئر انٹو ٹی یہ جی ہمارے پاس ریلیشن اب اسے ہی میں کہہ دیتا ہوں جی اے ریلیشن ہے یہ اب ریشو میں پتا چل گئی ہے اب ہمیں اس طرح سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر ایکس کی ویلیو میں تبدیلی لائے جائے زی میں اور ٹی میں بھی تبدیلی لائے جائے تو بتائیں کہ وائے کا اس پہ کیا فیکٹ پڑے گا یعنی وائے کی ویلیو کتنی ڈیکریز ہوگی یا کیا اس میں اگر ڈیکریز ہو رہی ہے یا انکریز ہو رہی ہے تو کتنا اس میں فرق آئے گا اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے تو اس میں اب ہم کیا کریں گے جی جی جیسے کہ بتایا گیا کہ ایکس کی جگہ اب ہم نے کیا لکھنا ہے جی ٹو زی کی جگہ کیا لکھنا ہے جی تھری اور ٹی کی جگہ فور چلیں جی اب ان ویلیوز کو لکھتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ کیا جواب آئے گا یہاں پر تھری ایکس ٹو ہے ٹو چلیں لکھ لیتے ہیں جی ٹو کا کیوب آئے گا ڈیوائیڈڈ بائی زی یہ ہمارے پاس تھری ہے اس کا سکوئر آجے گا اور ٹی ہمارے پاس آجی فور اور اسے اگر ہمیں کلکولیٹ کرتے ہیں تو جی ہمارے پاس وائے کی جو ویلیو بنتی ہے وہ ہمارے پاس بنتی ہے تھری انٹو ٹو کا کیوب ایٹ اور تھری کا سکوئر نائن اور فور اب دیکھیں جی فور ٹوز آر ایٹ ہوتا ہے جبکہ تھری ونز آر تری اور تھری تھریز آر نائن تو ہمارے پاس وائے کی جو ویلیو آرہی ہے وہ ٹو بائے تھری آرہی ہے جو کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈیکریز ہوئی تو یہ تھا جی ہمارا آج کا پرابلم جسے ہم نے سالف کیا